ہائی ایوریون تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ پیارا سا پنکی سا نیوڈ سا میک اپ لک اور یہ اگر آپ میری طرح ڈسکی ہے نا تو آپ کے اوپر بہت اچھا لگے گا مجھے بہت پسند آئی لگی تو چلیے ڈرائی کرتے ہیں اس لک کو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے سکن کو میں ہائیڈریٹ کر رہی ہوں تو میں یوز کر رہی ہوں زین این مائزا کا ہائیرولونک ایسرڈ سرم اور اس کے بعد میں یوز کروں گے ایک موشیرائز جسے کی میرا جو بھی سرم ہے اور میرا فیس کا جو بھی موشیر ہے وہ لوک ہو جائے اس کے اوپر جو بھی میں میک اپ لائی کروں گے وہ سمودھلی گلائٹ کرے گا اس کے بعد میں سب سے پہلے یوز کر رہے ہوں یہ کنسیلر from Maybelline یہ ایج روائن کنسیلر ہے اس میں میرا شیر ہے گولڈن کارمل اور ایک بات بتا دوں آج میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں یوز کرنے والی ہوں سو یہ ٹپیکل بیسک میک اپ ہونے والا ہے اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد سے میں نے اپنے میک اپ فاؤنڈیشن برش سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ میرے پورے فیس کو ہی کور کر رہا ہے تو اس لئے مجھے کوئی فاؤنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور فیس پہ بھی میرے بہت زیادہ بلمیشز یا ڈرک سپورٹس نہیں ہیں تو اس ایک کنسیلر برسے کام چل جانے والا ہے نیکس بہت نچرل ہوگا یہ لوگ اس لئے میں یوز کر رہی ہوں اپنا کانٹور پیلٹ کنسیلر کے بعد صرف اور صرف دیفت دینی رہ گئی تھی تو میں یوز کر رہی ہوں اس کانٹور پیلٹ سے براؤن والا شید اور اس سے میں برونز کر لوں گی اپنے فیس کو اچھے سے تھوڑا سا دیفائنڈ لک ہو جائے گا اور آفتر دات میں سیم پیلٹ کو لوں گی اور سیم پیلٹ سے جو بلش ہے اس کو اپلائی کروں گی یہ پیلٹ میرا آل ٹائم فیوریٹ پیلٹ ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے جب سے میکپ سٹارٹ کیا I think this palette is with me میں اس کا سکنڈ پیلٹ use کر رہی ہوں اس سے پہلے بھی ایک تھا میرا ختم ہو گیا تھا and this is the next one and سیم بلش پیلٹ سے سیم بلش کو اپلائی کر رہی ہوں اور یہ دس کی سکن پیر بہت بہت اچھے سے جاتا ہے and میں نے آج ایک کام کیا وہ سیم بلش میں نے اپنے آئیز پہ بھی لگایا ہے just to give a little bit hint of pink اور اس کے بعد میں نے یہ next ایک آئیز پیلٹ لیا اس سے جو دارک پنک شید تھا اسے پیلٹ کر رہی ہوں پوری آئیلیٹ پہ اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی یہ بہت بہت پیگمنٹ تھا تو تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا but camera کے لیے تھوڑا زیادہ چلتا ہے but in real life اگر اپلائی کرنا ہو تو بہت کم لینا ہے next میں نے تھوڑا پیچ شید لیا اور پورے کلر کو بلینڈ آؤٹ کر لیا and واپس سے سیم پنک والا بلش جو اس پیلٹ کا دھانا جس کو آئی شایڈو کے روپ میں استعمال گیا اس سے میں نے بلش اپلائی کیا and next time I am filling my eyebrows جو کی میں یوز کر رہی ہوں music flower کا یہ براو پومین یہ جیل آئیلائنر ہے بسکلی but اس میں جو براؤن والا کلر ہے یہ مجھے بہت بہت پسند ہے اور یہ میرا all time فیوریٹ جیل آئیلائنر ہے جس کو میں آئیلائنر کے لیے نہیں but اپنی آئی بروز کے لیے یوز کرتے ہوں next یہاں پہ میں آئیلائنر نہیں اپلائی کرنے والی ہوں سیدھے سیدھے مسکارا پلائی کروں گی اس لئے سب سے پہلے میں نے اپنے آئیلائش اس کو کرل کر لیا and then میں نے اپلائی کیا ہے مسکارا and اس کے بعد آپ دیکھیں گا کیا وولیوم آتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ جو مسکارا یوز کیا ہے وہ زینان مائزہ کا ہے new ہے کافی پسند آیا ہے مجھے and next یہاں پہ میں دو لپسٹکز یوز کر رہی ہوں ایک تھا سویس بیوٹی کا لپ کریون اور ایک تھا مارس کا دونوں کو اپلائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ڈاک براؤن کلر کا لپ لائنر لیا اور اس کو پلائی کیا بٹ مجھے کچھ اپسند نہیں آیا ہے خاص تو میں نے اس کو چھوڑ کے پھر ایک ڈاک پنگ کلر لپ لائنر لیا اور اسے اپنے لپس کی آؤٹلیننگ کر لی اور یہ کافی اچھ سے گیا اس کے ساتھ سو یہ کمپلیٹ لک اور مجھے یہ لک کافی پسند آیا ہے کامرے پہ بھی آف کامرے پہ بھی اگر آپ ہلکا سا میک اپ کرنا چاہتے ہیں تو دس ایک پورفیک لک فور آل دس کی گلز آؤد دے سو ای ہوپ آپ کو یہ لک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لک پسند آیا ہے تو مجھے ضرور کامرے میں بتائیے گا اور یہ بہت بہت نچرل لگتا ہے اور میک شور کہ آپ اگر میرے چینل پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر جائیں تو آج کے لئے پسند آئی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائ بائی